اس میں کیا کونسپٹ ہے جناب صاحب کچھ لکھا آپ نے لانسٹ لیکچر میں اس کے ساتھ کائنیٹک تیوری آف گیسز لکھئے بلکل ٹھیک ہو گئے جی اگر آپ اس کی کائنیٹک تیوری آف گیسز کو فالو کریں تو مجھے بتا ساتا ہے کہ کیا کیا کانسٹلیٹس ہوتے ہیں کائنیٹک تیوری آف گیسز کے جی پلیز نہیں نہیں سیدھا سیدھین ریزلٹ پہ نہیں جانا پہلی پہلی کسی لائن پہ جانا ہے مجھے میں نے کب کہا کہ آخری ریزلٹ دیں کائنیٹک کا مطلب کیا ہے موومنٹ مطلب اس کا کائنیٹک تیوری آف گیسز کا سب سے پہلا پہلی پہنسٹلیٹ یہ ہے کہ پارٹیکلز ڈھ گیسیس ٹیٹ کیا کرتے ہیں وہ کانسٹنٹلی موو کرتے ہیں رینڈم لی وہ کانسٹنٹلی رینڈم لی موو کرتے ہیں کانسٹنٹلی موو کرتا مطلب ہر وقت ہی موو کرتے تھے سٹیشنری کا کانسپٹ ہی کوئی نہیں ہے اور ان کی موومنٹ ہے کیسی ہیپ ہزرڈ موومنٹ ہے یا رینڈم موشن ہے تو یہ کام کریں گے سب سے پہلا آہا پسٹیلیٹ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ جناب صاحب کیا ہوتا ہے یہ جو کیا کہتے ہیں بلکہ اب ایک کام کریں گے اس تھیوری کا نا میں آپ کو ایک تو لکھوا ہوں گا مایکروسکوپک پروپٹی تو اس کی پھر ایک اس کی کیمسٹری ہوگی اور اس کی فیزکس ہوگی کیمسٹری میں میں اس کے بارے میں کیا کہوں گا اس کو ذرہا آپ نے غور سے سننا ہے اگر میں کہوں گی کیمسٹری کے بارے میں میں نہیں کہنا ہے کہ پارٹیکلز موف کرتے ہیں randomly یا haphazardly یہ جیسے بھی move کرتا ہے particles move کرتا ہے تو اس بات کی physics کیا ہوگی particles kinetic energy possess کرتا ہے اس کا مسئلہ اس بات سے تو ہمیں جو بھی جملہ لکھواؤں ایک اس کی physics لکھواؤں گا ایک اس کی chemistry لکھواؤں گا پلیز ذرا سنیئے اس کی physics کیا ہے اور اس کی chemistry کیا ہے ہاں جی اگر آپ کے اس column میں جگہ ہے تو لکھ لیں جہاں برابر ہو جائے تو برابر کر دی دیگا فیل وقت تو اس کو لکھیں گے دو کولم سنا لیجیے جب وہ برابر ہو گئے تو نیچے آ جائے گا کولم کی ایڈنگ تھی kinetic theory of gases اس میں سب سے پہلا postulate میں کیا لکھو رہا ہوں پلیز سنیئے دیکھیں جی particles move haphazardly randomly in any direction or at any speeds or at different speeds کیا لکھیں گے سب سے پہلی بات میں لکھنا ہے جاتا particles move کرتے ہیں اب کیسے کرتے ہیں سر جی haphazardly کرتے ہیں یا randomly کرتے ہیں کدھر سر in every direction کرتے ہیں at سر جی at different speeds کرتے ہیں کسی کی speed کام ہوتی ہے کسی کی speed زیادہ ہوتی ہے ہر particles کی speed ایک جتنی نہیں ہوتی سب random ہوتا ہے movement کی type بھی random ہوتی ہے movement کی speed بھی random ہوتی ہے ہر کسی کی direction بھی random ہوتی ہے اس لیے they call it random motion اسی بات کی میں physics کیا develop کروانا چاہوں گا میں کہوں گا جی کہ you know particles possess کونسی energy آپ نے کہا particles move کرتے ہیں تو میں کہوں گا جی particles possess کیا kinetic energy کون کونسی جب وہ randomly in any direction ہے تو یہ kinetic energy کون کونسی ہے particles possess کون کونسی kinetic energy translational بھی ہوگی oscillational بھی rotational بھی and I believe تینوں قسم کی kinetic energy ہو سکتی ہے particles possess translational kinetic energy بھی vibrational kinetic energy بھی اور rotational kinetic energy بھی اور اگر وہ ہر particle کی speeds different ہیں تو ایک بات یاد دکھے گا کہ particles کے پاس جو kinetic energy وہ بھی different ہے ہر کسی کی constant نہیں ہے kinetic energy کیا ہوگی distributed ہوگی جناب صاحب جو kinetic energy of the particles ہے وہ constant نہیں ہوگی کسی کی کم ہوگی کسی کی زیادہ ہوگی اس کے لئے میں نے آپ کو ایک topic پڑھانا ہے you know bolts man distribution curve یہ topic ہوگا ہمارا وہ بتائے گا کہ energy کیسے distributed ہے کتنے molecules کے پاس energy کم ہے اور کتنے molecules کے پاس energy زیادہ ہے اس وقت میں اس کا تو ذکر نہیں کرنا جاتا ہاں میں یہ ضرور کروں گا جناب صاحب particles کے پاس kinetic energy ہے چونکہ particles کی different speeds ہیں تو different particles کے پاس different kinetic energy ہے different particles have different amount of kinetic energy in دونوں باتوں کا mixture ہے جس کو میں نے آگے ایک topic بنانا ہے اپنے لیے وہ کیا ہے جناب صاحب وہ یہ ہے کہ energy in the particles energy in the particles of a gas is randomly distributed is randomly distributed please یہ common concept ہے کس کو اپنے پاس یہاں لیے کون سی energy ہے specifically I think kinetically کی ذکر کر رہا ہوں میں kinetic energy in the particles of a gas is randomly distributed kinetic energy in the particles of a gas is randomly distributed جی جناب صاحب اس میں اگر کسی کو پریشان ہی ہے تو پریز ہاتھ کھلا کر دی یہ kinetic theory کی سب سے ضروری بات ہے کہ particles کے پاس move کر رہے ہیں رین کر رہے ہیں ان کے پاس kinetic energy ہے اور ہر قسم کی ہے لیکن different ہے کسی کے پاس کم ہے اگر اس ہوا کی بات کریں تو ہوا میں جتنی بھی particles ہیں سب کی اگر میں تو چلو ہوا کی بات نہ کریں کسی بھی کنٹینر میں آپ oxygen gas کو بند کر دیں تو ہر molecule کا MR یہ رہا ہوگا کوئی روٹیٹ کر رہا ہوگا کوئی روٹیٹ کرتے کرتے translate کر رہا ہوگا سب کے سب randomly کچھ slow ہوگا کچھ تیز ہوگا ہاں کچھ کے پاس کام energy ہوگی کچھ زیادہ energy ہوگی ہم کہیں گے جیسے movement random ہے o level کا بچہ کہتا ہے particles of the gasey state are moving randomly you know a level کا بچہ کہتا ہے kinetic energy in the molecules is randomly distributed level کا فرق ہے نا o level کا بچہ صرف movement کے بارے میں کہہ رہا ہے رینڈم motion اس کو hap آزر کا word ہی سمجھ آجتا ہے تو چلانگے مارتا ہے جیسا مجھے سمجھ آگے کیا سمجھ آجتا اس کو صرف کہ movement random ہے حالانکہ اس کو بچہرے کو پتا بھی نہیں رینڈم movement کا مطلب ہے رینڈم movement کا مطلب یہ بیٹا translate بھی کرتے ہیں particles oscillate بھی کرتے ہیں vibrate بھی rotate بھی کرتے ہیں ایک وقت میں سب کچھ کرتے ہیں کوئی x کی طرف کرتا ہے کوئی y کی طرف کرتا ہے کوئی اوپر کی طرف کرتا ہے نیچے کی طرف کرتا ہے بڑا عجیب وغریب نظام چل رہا ہوتا کوئی کسی کی لینر سپیڈ کام ہے کسی کی زیادہ ہے کسی ویبریشن سپیڈ کام ہے بہت رینڈم فنوامنا ہے تو اس لئے بہت زیادہ ہوگی اور کچھ پارٹکرز کے پاس کم ہوگی ہم نے کیا چال ڈالنا ہے میرا اس سے کیا لینا دینا ہے کنیٹ انرجی is رینڈم لی دی سم مولیکیول آر ویری مچ انرجی این سام آر ویری لیس انرجی ای 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 تک جاتی بھی بات نظر آ لی ہے کہ سم کولیجن س ویل یل پروڈک سم کولیجن س ویل ناٹ یل پروڈک جس بکار ان کی انرجی ایک پتہ نہیں پٹیکولر لیول جس کو کہ کہتے ہیں ایکٹیویشن انرجی اس سے زیادہ ہے تو کولیجن سکسیسفل ہوگا اس سے کم ہے میں بھی اتنی ہے کہ پارٹیکلز کو قریب رکھ سکتی ہے گیس سٹیٹ کے بارے میں کیا کہ ہے ویسے تو ہم کہتے ہیں نگلیجیبل ہے لیکن لکھیں گے کیا ختم کریں جان چڑھیں تب ہی جا کر میں کیا کروں گا اگر میں ختم نہ کی تو آئیڈیل گیس نہیں بنے جس گیس بنے گی آئیڈیل گیس نہیں پڑے کیا کرے فورس یا فورس افریکشن بٹوین پارٹیکلز پہلے لیول ہے ویک اس سے بہتر لیول کیا ہے نگلیجیبل آخر لیول کیا ہے سانجی ازیوم ڈو بی زیلو کیا لکھ دوں میں پہلا پہلا جبل میں کیا لکھ بانا کرتا ہوں لکھیں فورس افریکشن بٹوین دو پارٹیکلز اس کیا یا تو ویک یا اس سے بہتر ہے نگلیجیبل یا پھر زیادہ بہتر ہے کیا کرنے ازیوم ڈو بی زیرو یا اس کو ویک کہہ دیں یا نگلیجیبل کہہ دیں یا ازیوم ڈو بی زیرو کہہ دی دی ازیوم ڈو بی زیرو کہہ دی دی یہاں تک اگر کسی کے پاس کوئی مسئلہ ہے تو پلیز ہاتھ کھلا کر دی دی اب اس کا کیا مطلب یہ تو مایکروسکوپک پروپٹی ہے اس کا مایکروسکوپل لیول پہ کیا مطلب نکالوں کونسی فورس کی بات ہوگی انٹر مولیکلر فورس کی وہ گرویٹیشنل ہوتی ہے کہ الیکٹرکل ہوتی ہے الیکٹرکل ہوتی ہے الیکٹرکل فورس کوئی بھی نہیں ہے تو آپ کی اطلاع کے لئے عرض یہ ہے کہ الیکٹرکل پوٹینشل انرجی بھی نہیں ہے پھر پارٹیکل پارٹیکلز کے پاس صرف کونسی انرجی ہے موومنٹ تھی نا تو موومنٹ کے لئے سے کیا تھی انٹر کانٹی کیا تھی فورس اٹرکشن کا کیا سین دو اوپزر کے دمائے گرویٹیشنل فورس ہوگی گرویٹیشنل پوٹینشل انرجی ہوتی الیکٹرکل فورس ہوگی نیوکل مسی اکھے جن جن وسur کیا نوہ الیکٹریکل پٹینشل جی Harmony 했ster تھا پاٹیکل پسیس کیا نگ اہنگنےرج bei چی faktora Effective кناتنے کا اللہ کہ اِس کتاؤر ی نٹریکل پٹینشل ان کوئ Crossing پوٹینشل ان جی نوН ایلیکٹریکل potential energy آپ کو بتایا اس بات کا مطلب کیا ہے the only energy possessed by the particles is their kinetic energy اس کا مطلب کیا ہے کہ gaseous state میں آپ نے اگر کبھی ذکر کرنا ہے تو صرف کس energy کا ذکر کرنا ہے صرف اور صرف kinetic energy کا ذکر کرنا ہے دوسری کوئی energy ہے ہی نہیں اس کے اندر تو میں اس کا common sense کیا نکالتا ہوں اس concept کا common sense یہ ہے کہ particles possess only what one type of energy that is particles in the gaseous state so says what only one type of energy considerably that is kinetic energy logic پہلے تو ہم نے کہا کہ kinetic energy the particles is randomly distributed ایک وہ concept نکالتا ہوں اور اب میں ایک اور concept کیا نکال رہا ہوں اگر energy ہے تو ہے ہی ایک دوسری کا تو concept ہی کوئی نہیں ہے electrical potential کا concept ہی نہیں ہے concept ہی صرف کس کا ہوگا جب بھی آپ کہیں گے energy in the gaseous state so you are referring only to you are referring only to what only to one thing that is کیا kinetic کو reference دیا جا رہا ہے اور کسی کو بھی نہیں دیا جا رہا ہے یہاں تک کسی کو پریشانی ہے anyone okay اب اگلی بات جو میں نے یہاں پہ discuss کرنی ہو کیا ہے کہ جب particles move کر رہے ہوں گے تو کیا کریں گے particles yes particles جب move کریں گے تو ان کا ایک momentum بھی ہوگا of course ہوگا اور جب وہ collide کریں گے تو ان کے collisions کیسے ہوں گے بلکہ collisions کیسے ہوں گے تو بات کی بات ہے وہ بات کی بات ہے جب collide کریں گے تو کیا ہوگا force exact ہوگی جب force exact ہوگی تو کیا ہوگا پریشور تو بات نہیں ہوگا پہلے تو momentum change ہوگا خیرمان میں اس کی بھی steps develop کرتا ہوں یہاں جدی تیسری بات ہے کیا کروں particles collide with one another and with کیا and with the walls of the container ٹھیک ہے quite oftenly ہوگا کیسا ہوگا you know you know particles کیا کریں گے particles collide with one another تیسری بات پر آجیں particles collide with one another and with the and with the کیا and with the کیا بچو walls of the container and with the walls of the container جب وہ collide کرتے ہیں تو particles کا کیا ہوتا ہے during collision momentum change ہوتا ہے momentum change کو time سے divided کر ہوتا ہوں اب نہیں کہتے ہیں جائے گا تو پھر آئے گا جائے گا تو پلاس وی ہوگا واپس آئے گا تو تو ڈلٹا بھی کتنا ہوگا وہ 2 ڈلٹا چینج منہ گا تو 2MV تو یا minus 2MV اور اس minus 2MV کو ٹائم سے divided کریں گے تو کیا جائے گا you know جب بھی collision ہوتا ہے اب اس کی اس کی physics کیا ہے particles collide with one another and with the walls of the container physics یہ ہے during collision کیا ہوتا ہے پہلے لکھیں momentum changes پھر اگر momentum change ہوتا تو کیا ہوتا ہے momentum change کو ٹائم سے divided کر تو کیا ہوتا ہے force is applied momentum changes with respect to time اس کا مطلب کیا ہے if momentum changes with respect to time تو we must say کہ what is happening force is applied and if force is applied کدھر per unit area تو کیا ہوتا ہے pressure is exerted pressure is exerted on کیا on on each other or on the pressure exerted on each other and on the walls of the container here and here is specification of pressure in a gas in terms of collisions between gas molecules and the wall of the container of the container here if you have questions then you have to answer this is the end of specification number one we will talk about today کے لیکچر میں بات کریں گے آتے ہیں آج کا لیکچر یہاں پر مختلف